بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی فرمائی شہاج فروٹ رائفل کھانے کی میرے بچوں بہت ہی فیورٹ ہیں آپ لوگ بھی بنا کے دی جائے گا بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے چاہیے یہ فروٹ کوکٹر لے لیا ایک تین اس کے ساتھ ہی بسکٹ لے لیا کسی بھی طرح کیا آپ لے سکتے ہیں ٹی بسکٹ کسٹر پاورڈر اس کے ساتھ میں دودھ ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے لے لینا ہے کنڈینس ملک کنڈینس ملک یا شوگر آپ دونوں میں سے کوئی بچیز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کنڈینس ملک کے ساتھ یہ بہت یہ ایک لیٹر کے قریب دودھ ہے یہ پہل میں شامل کر دیا ہے اس کو بوائل ہونے دیں گے دودھ بوائل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر لیں گے کہ جتن دیر میں دودھ بوائل ہو رہا ہے جتن دیر میں کسٹرڈ مکس کر لیں گے جو کسٹرڈ پاوڈر لے لیا تھا اس کو میں نے پانی کے ساتھ مکس کر لیا ہے آپ دودھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں تھوڑا سا دودھ لے کے ہاف کپ یا ہاف کپ پانی لے کے اس میں پاوڈر مکس کر لیا ہے جب دودھ بوائل ہو جائے گا اس ٹائم پہ آپ نے اس میں وہ شامل کر دینا جو ہم نے کسٹرڈ پاوڈر مکس کیا تھا اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کارنر پہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا یہ دیکھیں کسٹرڈ ٹھیک ہو رہا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ لوگوں نے چیک کر لینی ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا یہ لگ رہا ہے تقریبا یہ بلکل پکنے کے بلکل قریب ہیں اس کے ساتھ اب اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار چمچ کنڈنس ملک آپ چاہیں تو چینی ایڈ کر سکتے ہیں بس بنے گا آپ لوگ بھی کوشش کی جگہ کے کنڈنس ملک کے ساتھ ہی اس کو بنائیں بس اس سے اچھے سے مکس کر لینا ہے تین چار منٹ پکا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ یمی سا و مزیدار سا یہ کسٹرڈ دیار ہو گیا یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی میں آپ کا کسٹرڈ ہونا چاہیے بس یہ کسٹرڈ دیار ہے اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈا ہونے کے لیے لگ دینا ہے روم ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے اور یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا چلیں جی تب تک ہم کیا کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈریسنگ کر لیتے ہیں ایک آپ نے باول لے لینا ہے اس کی ڈریسنگ کریں گے اس کی لیئرنگ کریں گے ٹرائفل بہت ہی زبردست بنے گا بسکیٹ کو آپ نے اس طرح سے توڑ لینا ہے اس کے بڑے بڑے سے چنکس بنا لینا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے پیسنا نہیں ہے گرائنڈ نہیں کرنا ہے یہ جب کسٹرڈ میں لیئرز میں آپ کو کھانے میں یہ چنکس بہت ہی مزیدار لگیں گے اس طرح سے اس کی لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے بسکیٹ رکھ دیئے تھے سیٹ کر دیئے ہیں اس کی باول میں اس طرح سے بسکیٹ کے اوپر آپ نے ہاف جو کسٹرڈ ہے وہ سیٹ کر دینا ہے ہاف کسٹرڈ ہیں ان بسکیٹ کے اوپر ہم سیٹ کر لیں گے فرسٹ لیئر میں بہت ہی مزیدار یہ ٹرائیفل تیار ہوگا آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ آپ اس میں اوپر شامل کر دیں گے فروٹ کوکٹیل جو ہم نے لیا تھا وہ ہاف اس میں شامل کر دیں گے بسکیٹ کے چنکس یہ فروٹ کے چنکس بہت ہی مزیدار لگیں گے اب سیکنڈ لیئر اسی طرح سے لگائیں گے بسکیٹ شامل کر دیں گے اس کے بعد کسٹرڈ کسٹرڈ کو بھی اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں جو باقی کا فروٹ کوکٹیل بچ گیا وہ اس کے اوپر ٹاپ پہ ہم شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ نے یہ فروٹ کوکٹیل اوپر سیٹ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سا یہ لگ رہا ہے اس کو تین سے چار گھنڈے آپ ریفریجریٹر میں رکھیں فریزر میں اس کو اچھے سے چل کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں جی تین سے چار گھنڈے ہو گئے ہیں اور یہ کتنی مزیدار اس کی لیئرز لگ رہی ہیں بہت ہی یمی ہے لگ رہا ہے اتنے ڈیلیشیس ہے تو اس کو تھمز اپ تو ضرور دینا آپ نے تو چلیں جی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بچوں کے لیے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو مل دیں آپ نے نیکسٹ مزیدار سی شاندار سی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ